پاکستان کے لئے کامیابی ہے اور پھر ایک قوم کو خوشی ہوئی ہے سہتیس سال کا گیپ اس ایک بگ گیپ اتنا گیپ نہیں آنا چاہیے تھا اگر حمزہ اس لیول پر آیا ہے تو اس پر کوئی کام کسی نے دوسری پیٹیشنوں نے یا انہوں نے کام نہیں کی ہے یہ اپنی مدد آپ خود آیا ہے آٹھ دیکھ رہو ہیں فیس بک پے اور اپنی پیٹیشن جو ہے وہ لیبل لگا رہی کہ ہم نے یہ کیا ہم نے ہو کیا آپ اس لڑکے سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کی ہے پاکستان اسکواش کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ حمزہ خان ورلڈ جونئر اسکواش چیمپئن شپ بن چکے ہیں اور اس وقت ہماری خوش قسمت یہ کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسکواش کے لیجنڈ جانگیر خان جو کہ پانس سو پچپن مقابلے مسلسل جیتنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسا آپ سب سے پہلے تو بتائیں کہ حمزہ جیتا آپ کو کتنی خوش ہوئی ہے یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے کامیابی ہے اور پھر ظاہری بات ہماری کھیل کے حوالے سے جس طرح پاکستان کی فتوات ہمیشہ رہی ہے جب آپ اس کو دوبارہ چیف کرتے ہیں تو اس لیے بک وین بھی ہوتی ہے اور اس سے ظاہری بات پوری قوم کو خوش ہوئی ہے مگر جس طریقے سے لوگ سینتیس سال کا وقفہ بھی بتا رہے ہیں تو مجھے توجب ہے اس چیز کے اتنا گیپ نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ جب آپ فیوٹیز میں سکسٹیز میں سیونٹیز اور ایٹیز میں دومینیشنز کرتے رہے ہیں چالیس سال آپ نے پوری دنیا پر راج کی ہے اور اس میں تیس سال ورلڈ چیمپن رہے ہیں تو اس کے بعد تیس سال کا گیپ اس ای بگ گیپ تو یہ چیزیں آنیگ چاہیے اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس پر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیول کا کام نہیں ہو رہا تھا ہے اچھا ہماری ان کے والد سے بات ہوئی وہ دیکھ تو بہت زیادہ کوئی امیر فیملی سے میرے بلانگ نہیں کرتے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے سو ڈالر دیئے اور ٹکٹ دیا ہے اور ایک ایسوسیشن کے صاحب جن کا کوئی نام نہیں ہے کچھ بھی نہیں کیا ان کا ٹریول کرنا بہت ضروری تھا دیکھیں محمود اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اب اس وقت جو ہے اب اس کی کامیابی کے اوپر دس کوش بھی چلے آئیں گے دس پرڈیشن بھی چلی آئیں گے جنہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کی ہوگا اور ایسے بندہ جو اب تاپ کرشی جیسا بندہ اس کے ساتھ ٹور پہ گیا ہوا ہے صرف اپنے گھومنے پھرنے کے لیے اس نے کبھی نہ ریکٹ پکڑا ہے نہ اس کو اس کی نالج ہے اور صحیح معنوں میں اس کو تباہ کرنے والا وہ ایک بندہ ہے جس نے پورے پاکتان کو تباہ کی ہے تو جب ایسے بندہ اور ایسے لیول پہ چل رہا ہو تو آپ کہاں سے کامیابی کر سکتے ہیں میں یہ بڑی بات مانتا ہوں کہ اس نے اپنی ایفرٹ سے یا پاک آرمی میں جس طرح کی سرویسز ہیں وہاں کے جو کوچز ہیں جو اس کے ساتھ محنت کرتے رہے ان کو کنٹریبیوشنز ہیں انہوں نے اس کے ساتھ محنت کی ہے ان کو اس کا حق ملنا چاہیے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فڈریشن جو ہے اپنا لیبل لگا رہی ہے فیس بک پہ بھی اور سوشل میڈیو کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا پھر ریالیٹی بتا دو سامنے پتا چل جائے کیا ریالیٹی ہے آپ پلیئر سے پوچھے گئے تو ریالیٹی وہ بتا دیں جہانگیر بھائی یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سکوائش فیڈریشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور جہانگیر خان آپ ہو گئے جانشیر ہو گئے کم اور زمان ہو گئے یہ سارے سکوائش لیجنٹ ہیں ان کی جو خصوصیت ہے جو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے اس میں کیا چیز ہے یہ بات یہ ہے کہ جب آپ سچ بات کرتے ہیں تو وہ سچ بات اچھی نہیں لگتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ناہیل لوگ ہیں اس کو چلانا چاہتے ہیں جس میں وہ کرپشن بھی کر سکتے ہیں اور اپنے طور طریقے سے اس کو حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کتاب نے ریلٹ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ کتابوں کے اس پر نہیں ہو جاتی ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ان کو آتی نہیں ہے تو آپ کے پاس جب اتنے لیجنز پڑے ہوں اتنے چیمپنز گودھ رہے ہوں تو آپ کا کیا پرد بنتا ہے کہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے تو یہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سچ بات کرتے ہیں سٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی وہ ان کو بہتا اچھا لگا حمزہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہم جانگیر خان روشن خان اسکواش کمپلکس میں موجود ہیں وہ یہاں پر بھی کھیلا ہے بچے آتے ہیں یہاں پر اب تو آپ نے ماشاءاللہ جو گلاس کوٹ ہے فورٹ سائٹ اس کا بھی یہاں پر افتتہ ہو گیا ہے تو آپ اپنی کپیسٹی میں تو کام کر رہے ہیں لیکن ابھی اب یہ حمزہ خان دو چار دن بعد سب بھول جائیں گے اور اس کے بعد ہر جگہ میڈیا میں بھی ہوگا ہم وہ پرانا را گلابتے رہیں گے اسکواش میں ہماری جو وہ لیگیسی تھی جانگیر خان جانشیر خان لیکن مربوط بنیادوں پر کیوں کام نہیں ہوتا جو ورلڈ اسکواش ویڈ ڈریکشن ہے وہ تو جانگیر خان کو پریزیڈنٹ بناتی ہے لے کے چلتی ہے لیکن جہاں سے جانگیر خان نے گھرو گیا وہ جانگیر خان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں یہی تو سب سے بڑی بات ہے جہاں پہ آپ میریٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہ سارے اس کی سرویسز کو فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج اگر حمزہ اس لیول پر آیا ہے تو اس پہ کوئی کام کسی نے دوسری ریپرٹیشن ہوں نے یا انہوں نے کام نہیں کی ہے یہ اپنی مدد آپ خود آیا ہے اور جو اس کے ساتھ اگرنائزر اس وقت جس ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ کام کر رہا ہے یا جس ڈپارٹمنٹ میں ہے یہ ان کی فیسلیڈیشن ہے اس کی سرویسز کوچز ہیں یا جو بھی چیز وہ مہیا کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں وہ کریڈ لینے کے حق دار ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ اس لیول پہ دیکھیں پاکستان میں آپ کے بعد جیسے میں نے بتایا نہیں کہ چیمپنز ایک سے ایک پڑے ہوئے آپ کے بعد ورلڈ لیول کے لیجنز پڑے ہوئے جو دوسرے ملک اس سے سرویسز لیتے ہیں مگر یہاں پہ اس لی نہیں لیتے کہ جو ان کی مفاد کی مطابق بات نہیں ہوتی تاکہ ان کو اس کی جگہ نہیں بنتی اور ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آٹھ تک ریکے نہیں پڑے اچھا دوسری ہم آپ سے ایک بات پوچھیں گے کہ آپ اور جانشیر خان جب اسٹرگل کر رہے تھے تو حالات اتنے اچھے نہیں تھے اتنے زیادہ کوٹ نہیں تھے آپ جی جگہ بیٹھیں یہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھی جگہ نہیں تھی بعد میں بنایا گیا آپ سہولتیں بہت زیادہ ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ صحیح پروپر جو ایسے سیشن ہے ورک آٹ نہیں کر رہی کہ جو آپ انٹرنیشن لیول پہ جیت نہیں پا رہے ہیں محمود ہمارے ٹائم میں بھی فیڈریشن نائے ہیلتھی یہ ہم سب اپنی میند سے خود آئے ہیں کوئی کیے نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں ٹرین ہوتا رہا ہوں یا مجھے وہ فیسلیٹیز دیتے ہیں اگر وہ دکھا دے میرے ٹائم میں کہ انہوں نے مجھے یہ فیسلیٹیز دیئے یا میں نے ان سے کوئی فیسلیٹیشن لیئے یا ساری چیزیں انہوں نے میرے کو کر کے دیئے میں تو اپنے بنبوتے پہ تھا اپنی میند سے خود کرتا تھا اور پی اے کا سب سے بڑا کردار تھا میرے ساتھ نور خان صاحب نور خان صاحب جیسے آدمی تھے تو یہ تو آپ مفت کے لیبل لگا رہے تھے اور ہماری جتنی بھی جیت تھی اپنا لیبل لگا رہے تھا کہ ہمارا جی چیمپین جی بہت کام کر رہا ہے اور چیمپین کی یہ نہیں پتا تھا کہ تکلیفات کیا ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ ہی لوگوں سے ٹریننگ حاصل کر کر کے اگر ورلڈ رینکنگ میں بات کریں تو پاکستانی بہت نیچے چلے گے اور ایجپٹ جن لوگ کو جا کے ہمارے کوچز نے ٹرین کیا سب کچھ کیا ایجپٹ کے بچے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو وہ جونئر بھی آتے ہیں وہ بہت اچھا ہے لڑکے لڑکے ہیں دونوں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مطلب وہ دیکھیں کہ کتنے پیچھے تھے ہم سے اور کتنے آگے نکل گئے ہیں اس کی وجہات یہ ہے کہ جب آپ میریٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو اس کام کا کرنا آتا ہے جن کی اپر یہ پوری ایک محنت لگی ہوتی ہے جن کی ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ آج چیمپین ٹیک ہے ہمارے طرح میں وہ بھی چیمپین تھے مگر آج جو اتنے جونئر لیول چینئر لیول وومنز لیول پر چیمپین بنے اس کے پر کام ہو رہا وہ ریزلٹ خود بولتا کوٹ کے اندر ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ کام یہ تھے ہمارے ساتھ اسکواش لیجنڈ جانگیر خان جو ایک طرف حمزہ کی کامیابی پر خوش بھی تھے تو دوسری طرف پاکستان میں جو اسکواش کے حالات ہیں اس کے ساتھ ان کا دل جو ہے وہ دکھی بھی تھا اور یقیناً جو اس لیول کا جو ورل چیمپین رہا ہے کہ پانس سو پچپن میچ کنٹینوس لی جیتا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسکواش میں پاکستان کا جو کھویا ہے وہ وقار اور مقام ہے واپس آئے اور پاکستانی بچے زیادہ سے زیادہ آگے جائیں اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب جانگیر خان جانشیر خان اور کمر زمان جیسے لوگ ہیں جو ان کے جو عالمی چیمپین رہے ہیں ان کے مشوروں کو پر عمل کیا جائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر پاکستان اسکواش کو جو ہے وہ استوار کیا جائے